موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ذارک فضل اللہ یعودی میں یشار یہ اللہ تعالی کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے عرضِ گزارش یہ ہے کہ کل ستائیس شب ہے رجب المرجب کی یعنی کل کی وہ مبارک رات ہے جسے ہم میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعنی شبِ میراج اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالی نے اس عمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خاص موقع عطا فرمائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا خرب حاصل کرتے ہیں اور یہ ایک ہماری اس عمد محمدی کے خاص خضلت ہے کہ اللہ نے محض ہمارے لیے یہ اسے موقع عطا فرمائے ہیں سابقہ عمدوں میں ہمیں اسی کوئی بات نہیں ملتی کہ ان کے لیے سال میں اس قسم کے موقع آئے ہیں لیکن اللہ تعالی کا خضل کرم ہے کہ اللہ تعالی نے رجب میں ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہیں جو میراج کہلاتی ہے شبِ میراج کہلاتی ہے پھر اس کے بعد کے مہینے میں یعنی شعبان میں شبِ برات کو اللہ نے رکھا ہے پھر ماہ رمضان المبارکہ میں شبِ خضل تو یہ تین متبرے کراتے ہیں تو میں اس قسامی نیوز چینل کے ذریعے سے عوام الناس اور بالخصوص نوجوان ملت سے یہ خواہش اور یہ اپیر کرتا ہوں کہ خدا رات اس متبرے کراتوں کا احترام رکھیں اور اس میں لاہوالعی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے چند سالوں سے کہ لوگ ان متبرک راتوں میں یعنی رات رات بھر روڑوں پر کھونتے پھرتے رہتے ہیں بعض نوجوان ہر شخص اس میں ملوث نہیں ہوتا ہے لیکن جو دین سے وقفیت نہیں رکھتے ہیں یا دین سے جن کو دوری ہے دینی معلومات ان کو نہیں ہے وہ اس قسم کے کاموں میں رات کو گزار دیتے ہیں یا تو ہوتلوں کے ادراف یا چبوتروں پر یا پھر ایک نئی چیز آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مبارک رات میں خاص طور پر نوجوان نسل گاڑیاں تیز چلاتے ہوئے روڑوں پر یعنی بلکل بد اخلاقی کے مظاہرے کرتے ہیں جبکہ یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ کا خورب حاصل کرنے کے لیے تو میری تمام امت مسلمات سے اور بالخصوص اس چینل کے ناظرین سے یہ خواہش ہے کہ وہ آپ ان متبرک راتوں کو اعترام کے ساتھ اللہ کی عبادت میں بزاریے اس کو اللہ والحلیب میں مت بزاریے اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز محشر ہر انسان سے اس کے عمر کے بارے میں یعنی اس کی زندگی کے بارے میں سوال فرمائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی کس طرح سے بزارے تو لہذا ہم کو چاہیے کہ یہ جو عمر اللہ نے ہم کو دی ہے اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے غصے اور اللہ کی عبادت میں ہم اس کو صرف کریں اور چونکہ یہ ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی اللہ سے کروا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ کی قربت بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو عمر کا خاص خیال رکھے اور لمحا کی حفاظت کرے میرے پردادہ جو عائزِ دکن حضرت اللہ مہ حسام الدین فاضل علیہ رحمہ اپنے اشار میں فرماتے ہیں دور نایاب ہے یہ عمر کا لمحا لمحا جو بھی گزرا آہ کسی تدبیر سے پھر آنا سکا کام میں لاؤ تو ہیں اس کے فوائد کیا کیا اور جو کھو بیٹھو تو پاؤنا ندامت کے سوا مگر افسوس مسلمہ کو خدر نہیں اس کی عمر برباد کیا کرتا ہے یہ کھول کر جی یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے آج سے ساکھ پیسٹھ سال پہلے اندازہ فرما کر یہ اشار دیکھے ہیں کہ بعض نوجوان ان مبارک راتوں میں بھی لہو لعیب میں یا پھر دنیا میں معاملات میں اس رات کو گزار دیتے ہیں ایک خاص بات عرض کرما یہ ہے چونکہ ہم ان مبارک راتوں کو جاگنے کی راست سے تعبیر کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حال وہ اس کو جاگا جائے لیکن جاگنا عبادت کی غرصے وہ تب وہ عبادت کہلاتا ہے وہ جاگنا نیکی میں شمار کیا جاتا ہے ورنہ اگر ہم ایسے ہی کھیل پود میں تماشوں میں رات کو گزار دیں تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ ان متبرک راتوں میں گناہ نہ ہو لہٰذا آرام کر لینا بہتر ہے بنیزبت اس کے کہ رات کو جب گناہوں میں گناہوں کے ملوث میں گزار دی جائے لہٰذا میں آپ تمام سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ ان کی متبرک راتوں کے خاص خیال فرمائے اور اس مبارک رات یعنی شبہ میراج کا ایک خاص وظیفہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب حضور آخا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھوے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے گناہقات فرمائی مختصر انداز میں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو سیدنا ابراہیم علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عمد سے کہیے گا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے وہ وہاں یہاں پر درخت ہو گئے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ کس طرح تو سیدنا ابراہیم علیہ وسلم نے کہا کہ آپ عمد سے فرمائیے کہ وہ لَا حَوْلَا وَلَا قُوبَةَ لِلَّا بِاللَّا پڑھتے رہے ہر پڑھنے کی وجہ سے ہر ایک بار پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام سے جنت میں ایک درخب لگاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ آج کی اس متبرک رات کی یہ خاص وظیفہ ہے کہ جسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہمیں بدلایا ہے اور بھی اس کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں یعنی لَا حَوْلَا وَلَا قُوبَةَ إِلَّا بِاللَّا اس میں اتنی برکتیں رکھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ستر سے زائد بیماریوں کا اللہ نے اس میں علاج رکھا ہے اور سب سے کم بیماری جو کم چھوٹی بیماری وہ ہے غم کا دور ہونا تو اس کی کسرت کریں اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو بہرحال میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا اس ممکین متبرک راتوں کا خاص خیال رکھیں ان کا عدب وحترام رکھیں اور اس میں اللہ کی کشنودی حاصل فرمائیں وما علینا إلا البلاغ